بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کے اگزیم ہیں اور سروین کافی قویسٹن کرتے رہتے ہیں میٹرک اگزیم کے حوالے سے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں گے قربی زدنی علماء قربی زدنی علماء قربی زدنی علماء ہر نماز کے بعد یہ آپ نے بیرد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پانچ سالہ پیپر لے لیں ان میں سے مقصود قویسٹن جو ہیں ان پر ٹک لگا لیں اور سب سے آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس کی تیاری کریں فجر کی نماز کے بعد دو تین گھنٹے ٹکے لگائیں اور جو آپ کا متعلقہ سبجیکٹ کا اصطاد ہے اس کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں کہ سر میں نے مخصر طور پر پاسنگ مارک کے لیے تیاری کرنی ہے مجھے گائیڈ کر دیں یہ پانچ سالہ پیپر ہیں مجھے بتا دیں کہ مجھے کتنے قویسٹن تیار کرنے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو سائن اپ کریں گے اصطاد یہ میرا سولہ سالہ تجربہ کہتا ہے کہ وہ اصطاد آپ کی متعلقہ سبجیکٹ کا نشانیاں لگا دیں اور آپ وہ چیزیں تیار کر لیں آپ کبھی گرنٹڈ فیل نہیں ہو سکتے ایک تو آپ جو میں نے پہلے بات بتائی ہے وہ کرنی ہے اور دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ہر صورت پاسی مارک کے لیے چار گھنٹے نکال لیں اب ایک منتہ آپ نے ٹکا کے لگانے انشاءاللہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ فیل ہوں اگر آپ بیسک بھی لکھیں گے تو آپ پاسی مارک لے جائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اور میں نے ہمیشہ اس طرح سے تیاری کی ہے فائیور پیپر کو مارک کر کے اور کچھ ایکسٹرا چیزیں اگر تھی تو وہ میں ٹیچر سے لگواتا تھا تو یہی میرا بیسٹ ویر ہے سالی سٹڈی کا تو آپ سٹورنٹ بھی بلکل اس طرح سے تیاری کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے بہت زیادہ سانیے پیدا کریں گے اور آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں